اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج سے ہم کریٹ ٹین کی نئی کتاب شروع کر رہے ہیں اور حصہ حصہ انشاءاللہ نائند ایٹ اور سیونت کی طرح بھی جائیں گے لیکن آج جو انگریزی کی کتاب ہے ٹین کلاس کی وہ ہم بزابطہ طور پر شروع کر رہے ہیں اور یہ کتاب جو ہے مجبور طور پر بہت زبردست کتاب ہے اس میں پوئیمز اور پروس کا بہت اچھا کمبینیشن ہے تو انشاءاللہ ہم ایک ایک بیٹیو میں کوشش کریں گے کہ ایک ایک بیٹیو میں ہم ایک ایک چپٹر کو کور کریں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں This is the first chapter of English textbook of grade 10 Simplicity and Humility of Muhammad ﷺ so a picture is given and the very beginning of the book you see and that is the traits of the character and personality of the Holy Prophet ﷺ so you see that the first trait of the The personality of the Holy Prophet ﷺ is truthful Truthful کا مطلب ہے سچا صادق اور دوسری جو خصیت ہے Trustworthy Trustworthy کا مطلب ہے قابل اعتبار Forgiving Forgiving کا مطلب ہے درگزر کرنے والا معاف کرنے والا اور Tolerant کا مطلب ہے پرداشت کرنے والا Tolerance پرداشت کو کہتے ہیں Tolerant پرداشت کرنے والا اور Honest کا مطلب ہے دیانت دار Courageous با حوصلہ حوصلہ مند Toil وفدار Patient صبر کرنے والا جسے صابر کہتے ہیں صبر کرنے والا اور جسے منصف انصاف کرنے والا So these are some of the traits of the Holy Prophet ﷺ These are some of the traits of the personality of the Holy Prophet ﷺ And Now we will start the reading of the chapter number one Humility and Simplicity Sorry Simplicity and Humility of Muhammad ﷺ Simplicity کا مطلب ہے سادگی Simple way of living Being simple اور Humility کا مطلب ہے Humbleness Humbleness آجزی So آپ ﷺ کی سادگی اور آجزی Humility and simplicity were ingrained traits of حضرت محمد personality Humility Humility آجزی and simplicity اور سادگی were ingrained traits ingrained کہتے ہیں by birth پیدائشی traits خصوصیات سادگی اور آجزی آپ ﷺ ﷺ کی شخصیت کی پیدائشی خصوصیات تھی He never made people feel small unwanted or embarrassed آپ ﷺ نے کبھی لوگوں کو حقیر ہونے کا احساس نہیں دیا سوال حقیر ہونا unwanted غیر ضروری آپ ﷺ نے کبھی کسی کو حقیر اور غیر ضروری ہونے کا احساس نہیں دلایا اور embarrassed اور کبھی شرمندہ نہیں کیا یا کبھی شرمندیگی کا احساس نہیں دلایا ہو He urged his followers to live decently and kindly آپ ﷺ نے اپنے پیروکاروں کو نصیحت کی urged mean سختی سے نصیحت کرنا اپنے پیروکاروں کو سختی سے نصیحت کی to live decently and kindly کہ وہ محذب طریقے سے رہے decently محذب طریقے سے and kindly اور لوگوں کی پر مہربان ہو کر زندگی گزارے He ﷺ would sit wherever there was a place available in an assembly and never sought a prominent or elevated place آپ ﷺ جب لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا assembly اجتماع تو وہ کہیں بھی بیٹھ جاتے تھے and never sought of prominent or elevated place prominent کہتے ہیں نمایہ elevated اس جگہ کو کہتے ہیں جو ابری ہوئی ہو جو عام زمین کی سطح سے بلند ہو ابری ہوئی ہو تو آپ ﷺ لوگوں کے اجتماع میں کہیں بھی بیٹھ جاتے تھے اور اپنی لیے کسی نمایہ یا کسی ابری ہوئی جگہ کو تلاش نہیں کیا بیٹھنی کے لیے sought is the second form of seek seek sought sought مطلب یہ ہے تلاش کرنا تو آپ ﷺ نے کبھی بھی تلاش نہیں کیا اپنے لیے اس جگہ کو جو نمایہ ہو لوگوں میں اور ابری ہوئی جگہ ہو تاکہ وہ نمایہ نظر آسکے he ﷺ never wore anything that could distinguish him from his companions آپ ﷺ نے کبھی ایسا لباس نہیں پہنا جو اس کو ممتاز کر سکے distinguish mean ممتاز کرنا نمایہ کرنا from his companions اپنے ساتھیوں سے آپ ﷺ نے کبھی ایسا لباس نہیں پہنا جس سے وہ اپنے ساتھیوں میں نمایہ نظر آئے he would meet the effluent and the empowers alike آپ ﷺ ملتے effluent امیر rich and empowers poor امیروں اور غریبوں کو ایک جیسے ملتے and never made distinction on the basis of caste greed and color آپ ﷺ نے کبھی فرق نہیں کیا کبھی تمیز نہیں کیا امیروں اور غریبوں میں کس چیز کی بنا پر on the basis of caste حسب و نصب کی بنیاد پر گمیت کی بنیاد پر کریٹ یا عقیدے کی بنیاد پر کریٹ عقیدے کو کہتے ہیں and color یا رنگ کی بنیاد پر تو آپ ﷺ نے امیروں اور غریبوں کو یقصان ملتے تھے اور کبھی بھی حسب و نصب اکھی دے اور رنگ کی بنیاد پر لوگوں میں تمیز نہیں کیا فرق نہیں کیا پیپل ہو ڈیڈن نو ہم پوڈن ٹیل ہم اپورٹ فرم تاریسٹ آف ہیز کامریٹس وہ لوگ جو آپ ﷺ کو نہیں جانتے تھے وہ کبھی بھی یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ آپ ﷺ کے ساتھیوں میں کامریٹس کہتے ہیں کمپینین ساتھی کہ آپ ﷺ ﷺ ساتھیوں میں سے آپ ﷺ کون ہیں کہاں بیٹے ہیں ابو امامہ بن طلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو امامہ بن طلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے یہ روایت ہے کہ آپ ﷺ کے جو ساتھی تھے وہ آپ ﷺ کے سامنے دنیا کی زندگی منشن کرتے تھے ہم ساتھ آپ ﷺ نے فرمایا کیا آپ نے نہیں سنا یہ is a rhetorical question. Rhetorical question is a question where the answer of the question is understood. Where the answer of the question is there in the question. کیا آپ نے نہیں سنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے definitely سنا ہے. Do you not hear؟ اور دوبارہ پہ repeat کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت important question وہ ان سے پوچھ رہے ہیں. Simplicity in life is part of faith. کہ زندگی میں سادگی جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. سادگی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور دوبارہ پہ ارشاد فرمایا simplicity is part of faith. کہ سادگی جو ہے ایمان کا حصہ ہے. and lifestyle, diet and manners جو ہماری طرز زندگی ہے. lifestyle, طرز زندگی. diet, خوراک. and manners. اور اتوار. اداد. He was simple and humble. وہ انتہائی سادہ اور انتہائی آجز تھے. سحل ابن ساد رضی اللہ تعالی عنہ عنہ one of muhammad's sallallahu alayhi wa sallam companions said. سحل ابن ساد جو آپ sallallahu alayhi wa sallam کے ایک سادی سے روایت ہے. the rasul sallallahu alayhi wa sallam of allah didn't see bread made from fine floor from the time allah send him as rasul until he died. کہ آپ sallallahu alayhi wa sallam نے اس وقت سے جس وقت آپ sallallahu alayhi wa sallam کو نبوت ملی. اس وقت سے عالی امدہ آٹی کی fine bread امدہ آٹی کی روٹی نہیں گئی. اس وقت تک جب وہ مطلب یہ ہے کہ نبوت سے لے کر اپنی موت تک آپ sallallahu alayhi wa sallam نے امدہ آٹی کی روٹی نہیں گئی. similarly عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ said the mattress of the rasul sallallahu alayhi wa sallam on which he slept was made of leather stuffed with the fiber of dead tree. اسی طرح حضرت عائشہ رضی عنہ نے ارشاد فرمایا the mattress وہ گدہ جس کے اوپر آپ sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam سوتے تھے was made of leather وہ چمڑی کی بنی ہوئی تھی وہ چمڑے کا بنہ ہوا تھا stuffed with the fiber of dead tree اور اس میں کجور کے ریشے بھر دیے گئے تھے. فائیور ریشے کو کہتے ہیں اور اس کے اوپر آپ sallallahu alayhi wa sallam اس mattress کی اوپر آپ sallallahu alayhi wa sallam سوتے تھے جو چمڑے سے بنی ہوئی تھی اور اس کے اندر کجور کے ریشے بھر دیے گئے تھے. عمر ابن الحرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ one of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم's companions said that when the rasul died عمر ابن الحرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی ہے نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا he left neither money nor anything else except his white riding mule جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کسی چیز کو نہیں چھوڑا کوئی دولت نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ماں سے وائے اس کی جو سفید خچر تھی جس کی اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی تھی اور اس کے جو arms تھے وہ and a piece of land اور ایک آہ زمین کا ٹکنا which he left to charity جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اپنے موت کے بعد خیرات میں دی تھی charity خیرات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم lived this hard life till he died آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشکل گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشکل زندگی موت تک گزاری مطلب یہ نبوت سے لے کر ویسے تو بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات کا سامنا کیا لیکن نبوت اور موت کے درمیان جو وقت ہے وہ انتہائی challenges سے بھرہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی سخت زندگی گزاری ہے although the muslim treasury was at his disposal اگرچہ مسلمانوں کا خزانہ تریری خزانے کو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورتہ disposal میں حوالے تھا سپورتہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی under authority جو تھا وہ خزانہ استعمال کیا جا رہا تھا اس کے بوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بڑا سخت وقت گزارا the greater part of the arabian peninsula was muslim عرب نماز جزیرہ کا جو زیادہ تر حصہ تھا وہ مسلمان آباری پر مشتمل تھا and the muslims were victorious after 18 years of his mission اور مسلمان اپنے 18 سالہ مقصد کے بعد اپنے 18 سالہ جدوجہد کے بعد جو اس کا مقصد تھا جدوجہد کا اس میں وہ فتحیاب ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے despite his responsibility as a nabi a teacher a statesman and a judge حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم used to milk his gold آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر ہونے کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ذمہ داریتی نبی ہونے کے حصیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ذمہ داریاں تھی responsibility ذمہ داریاں اور ایک استاد کی حصیت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ذمہ داریاں تھی a statesman ایک سیاستدان ہونے کے حصیت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ذمہ داریاں تھی and a judge اور ایک منصف کی حصیت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ذمہ داریاں تھی تو ان تمام بہتوں پر رہنے کے باوجود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبا رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم use to milk his coat آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی پکری سے دودھ دو دے milk coat میں دودھ دونا mend his clothes اپنے کپڑوں میں پیوند لگاتے mend means repair کرنا مرمتی کرنا پیوند لگانا repair his shoes اور اپنے جوتوں کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں کی بھی مرمتی کرتے تھے and help with the household work اور گرداری کے کام میں بھی مدد فرمایا کرتے تھے he صلی اللہ علیہ وسلم use to visit ailing person آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی بیمارداری کرتے ہیں ail کہتے ہیں ail ویسے پین کو کہتے ہیں ail ailing person بیمار لو بیماروں کی تیمارداری کرتے and exhorted all muslim to do likewise اور تمام مسلمانوں پہ یہ نصیحت کی exhort means نصیحت کرنا اور تمام مسلمانوں پہ یہ نصیحت کی کہ وہ بیماروں کی تیمارداری فرمائیں he also helped his companions and digging a trench by moving sand with them آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی اپنے ساتھیوں کی ڈک قدائی کو کہتے ہیں ڈرنچ خندق کو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی مدد کی جب وہ خندق کی قدائی کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریت کا ڈھیلہ تھا یا ریت جو جمع ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا whenever he visited a person he would first greet him and then take his permission to enter the house جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ملنے جاتے تو پہلے سلام کرتے greet me سلام کرنا اور پھر اس کے بعد اس شخص کی اجازت طلب فرماتے پرمیشن اجازت گھر میں اندر آنی کی اجازت طلب فرماتے he advised the people to follow his etiquette this etiquette and not to and not to annoyed if anyone declined to give permission تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ وہ etiquette کہتے ہیں اس عادت کو وہ اپنائیں اور and not to get annoyed اور خفہ نہ ہو annoyed mean خفہ ہونا if anyone declined to give permission اگر کوئی انسان اندر آنے سے آپ کو روک دے تو پھر اس بات کا آپ برا نہ منائیں for it was quite likely the person concerned was busy کیونکہ یہ این ممکن ہے کہ وہ شخص اس وقت busy تھا otherwise and didn't mean any disrespect تو وہ شخص یہ این ممکن ہے کہ وہ اس وقت busy تھا اور وہ آپ کے لئے کوئی اس طرح کی یہ نہیں تھا کہ وہ آپ کو بزدی پہنچانا چاہتے تھے انسٹ دینا چاہتے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was always the first to greet another آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل کر دے greet mean سلام کرنا and would not withdraw his hand from a handshake till the other man withdrew his اور اس وقت تک اپنا ہاتھ پیچھے نہ کہنچتے جب تک وہ دوسرا شخص اپنا ہاتھ نہ کہنچتا وہ پیچھے but it's true mean پیچھے کہنچنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ ہاتھ میں لاتے تھے تو اپنا ہاتھ خود پیچھے پہلے نہ کہنچتے if one wanted to say something in his ears اور اگر کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں کوئی جو secret بات بتانا چاہتے تھے he wouldn't turn away till one had finished تو وہ کبھی اپنا کان پیچھے نہ کرتے اس وقت تک جب تک وہ اپنی بات ختم نہ کرتے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ one of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم companions said that there was no person whom they loved more than the نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ سے ارشاد ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی سے محبت نہیں yet when he came to them پھر بھی جب وہ ان کو ملنے آتے they didn't stand up for him تو وہ ان کو تازیمن یا احترامن کڑے نہیں ہوتے تھے for him because he hated their standing up for him کیونکہ وہ ان کا کڑا ہونا تازیمن کڑا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو نہ پسند فرماتے تھے he would himself however stand up when any dignitary came to him تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود احترامن تازیمن کڑے ہو جاتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معزز آدمی ملنے آتا dignitary, respectable person, معزز آدمی he had stood up to receive the witness who had reared him in infancy ان فینسی من بچپن میں rear mean looked after جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں دیکھ پال کی تھی مطلب ہے کہ اس کو دودھ پلایا تھا and would spread his sheet for her اور اپنا چادر مبارک اپنی رضائی ماں کیلئے پچھاتے اور اپنی چادر مبارک کی اوپر اس کو پٹھاتے his foster sister was given similar treatments اور جو اس کی رضائی بہنی تھی ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی respect والا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا similarly حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ has narrated اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے I have never encountered anyone that had emulated the رسول صلی اللہ علیہ وسلم in manner میں نے کبھی بھی ایسے شخص کو نہیں دیکھا encountered mean face کرنا that had emulated the رسول صلی اللہ علیہ وسلم in manner جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی copy جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداد کی نقل ہو emulate mean copy جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداد و آدوار کی copy ہو مطلب یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنے زندگی میں ایسا شخص نہیں دیکھا جس کے آداد و آدوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے چلتے ہو likeness and speech اور میں نے کبھی ایسا شخص نہیں دیکھا جو لوگوں کو پسند کرتا ہو and speech اور کلام میں بھی بہت شفیق اور مہربان ہو more than the فاطمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ جو تھی صرف اور صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ ان آداد و آدوار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دیئے اب مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آداد و آدوار کے برابر دیئے when she came to visit him جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے he got up to welcome her تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم ان کڑے ہو جاتے حضرت فاطمہ کے لیے ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے took her by the hand اور اس کو حضرت فاطمہ کو ہاتھ سے پکڑ دی kissed her اور اس کے ہاتھ کو چونتا ہو and made her sit where he was sitting اور اس کو ایسی جگہ بیٹھاتی جہاں پہ وہ خود بیٹے ہوئی تیس سے پہلے تشریف فرما دے and when he went to visit her اور جب حضرت فاطمہ کو ملنے جاتے she got up to welcome him تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعظیم ان کڑی ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہنے کے لیے took him by the hand آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ دی kissed him اور اس کو چونتی and made him sit where she was sitting اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پہ بیٹا دی جہاں پہ وہ بیٹی ہوئی تھی he avoided sitting at a prominent place in a gathering آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچتے تھے اس لوگوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو کسی نمائی جگہ میں بیٹھنے سے وہ بریز کرتے تھے avoid mean بریز کرنا بچنا so much so that the people coming in had difficulty in spotting him اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام ہونے کا یہ عالم تھا کہ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آتے spot کہتے ہیں جگہ کو تو وہ لوگ اسی جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے تھے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں کر سکتے تھے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عام ہوتے تھے کہ عام لوگوں میں مکس ہو کر بیٹھتے تھے کوئی کسی نمائی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے کوئی خاص جگہ نہیں ہوتی تھی تاکہ اور جب لوگ ملنے کیلئے آتے تھے تو ان کو یہ مشکل پہش آتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کر سکے once حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was traveling with his companions ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سسر پر جا رہے تھے and when it was time to have the food prepared اور جب خوراک تیار کرنے کا وقت آیا he asked them to slaughter a sheep تو عام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ایک بیڑ کو زبہ کیا جائے سلاٹر کا مطلب ہے زبہ کرنا a man said ایک آدمی نے کہا I will slaughter it میں اس کو زبہ کر دوں گا another one said دوسرے نے کہا I will scan it out میں اس کی کال اتار دوں گا a third one said تیسرے نے کہا I will cook it میں اس کو پکا دوں گا so the رسول of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا I will collect good for fire میں آگ جلانے کے لیے لکڑی اکٹھا کر دوں گا they said no we will suffice you that world تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کام کے لیے کافی ہے suffice means sufficient enough I know that you can do it for me تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ بتایا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ میرے لیے کام کر سکتے ہیں but I had to be privileged لیکن مجھے نفرت ہے کہ مجھے رعایت مل جائے اپنے عہدے کے لیے آسے privilege کہتے ہیں رعایت ملنا concession تو مجھے میں اس چیز سے نفرت کرتا ہوں کہ لوگ مجھے رعایت دیں اللہ حیٹس to see a slave of his privilege to others اللہ تعالی جو ہے اللہ تعالی بھی نفرت کرتا ہے کہ وہ اپنے غلام کو بھی مطلب یہ کہ ان کے غلام کو کوئی رعایت دی جائے دوسروں کی اوپر دوسروں کی اوپر کوئی فوقیت دی جائے so he went and collected firewood تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور آگ جلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگڑ جمع کیا this is the last paragraph our beloved رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was endured with impossible qualities from which we can learn a lot to improve our lifestyle we can learn a lot to improve our lifestyle and don't mean ڈھا کی گئی تھی ہمارے ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا کی گئی تھی impossible qualities impossible faultless flawless بے عیب تمام بے عیب خوبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ کمال کی موجود تھی from which we can learn a lot to improve our lifestyle جس میں ہم جس میں ہمارے لئے بہت ساری چیزیں موجود ہیں اپنی طرز زندگی کو بہتر بنانے کے لئے ہم بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سے سیکھ سکتے ہیں اپنی طرز زندگی کو بہتر بنانے کے لئے humbleness and simplicity were some of his many qualities آج سے اور سادھگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبیوں میں یہ دو خوبیاں نمائش ہے ostentation کا مطلب ہے show off نمود و نمائش social evils کہتے ہیں سماجی برائیاں تو ہم ان سماجی برائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں جس طرح کی نمود و نمائش ہے heartiness کومنڈ کومنڈ کو کہتے ہیں arrogance تکبر and pride اور فخر تو یہ جو ہماری سماجی برائیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت کے اوپر عمل کرتے بھی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو سادگی اور آج سے کی زندگی دیں سادگی اور آج سے زندگی گزاریں تو ان سماجی برائیوں سے ہم چھوٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں regrettably regrettably regret کہتے ہیں افسوس کو انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے we squander our hard earned resources squander mean waste ضائع کرنا ہم ضائع کرتے ہیں hard earned resources مشکل سے مشکت سے کمائی ہوئی جو ہماری دولت ہے ہمارے پیسے ہیں ہمارے مسائل ہیں وہ ہم افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ہم ضائع کرتے ہیں کس چیز کے اوپر unwanted luxurious items غیر ضروری عیش و آرام والی چیزوں کی اوپر simply to gratify our sense of pride and superiority صرف اس لیے کہ ہم تسکین پہنچانا چاہتے ہیں gratify mean تسکین حاصل کرنا کہ ہم صرف اور صرف تسکین پہنچانا چاہتے ہیں اپنے فخر اور اپنے جو فوقیت کا جو sense ہے بردری کا جو sense ہے دسروں کی اوپر بردری حاصل کرنا اس کو ہم تسکین پہنچانا چاہتے ہیں اور ہم پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمارے جو سماجی ہمارا جو سماجی رویہ ہے وہ انتہائی بامورووت بن جائے گا بن جائے گا بن جائے گا بامورووت اور بہت انتہائی یہ جو ہے اصلی بن جائے گا جنمن میم ریل انتہائی بامورووت اور اصلی بن جائے گا اور حقیقی بن جائے گا اور ہیپینیس مل بی ان ایڈالٹریٹڈ ہماری جو خوشی ہے وہ ایڈالٹریٹڈ کا مطلب ہے ایڈالٹریشن کہتے ہیں ملاوٹ کو ان ایڈالٹریٹڈ مطلب یہ ہے کہ ملاوٹ سے باگ ہوگی ہماری خوشی جو ہے وہ ملاوٹ سے پاک ہوگی اور ہم اپنے سر جو ہے فخر سے یا اکڑ سے سیدھے نہیں رکھیں گے مطلب یہ ہے کہ ہم سر اونچہ کر کے اکڑ پن کی مجھے سر اونچہ کر کے نہیں جائیں گے بلکہ آجزی سے اور محبت سے ہمارے سر جو ہے وہ جھک جائیں گے ہمارے سر آجزی اور سادگی سے اور محبت سے جھک جائیں گے سر سر پھر پھر اگر کوئی 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 کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ایکسرسائز کے لیے میں الگ ویڈیو ریکارڈ کروں گا جو ایکسرسائز میں جتنی بھی questions ہے وہ coming ریوز میں ریکارڈ کروں گا تو آئی ہوب ایویتنگ اس کلیر ٹیو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ